ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ شاندار ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل تم بھی کیسے جیئے کی نیکسٹ اور لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر زارہ وہ یہی فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ اب وہ مزید دل کے گھر نہیں رہے گی اسی وجہ سے وہ اپنے والدین کے گھر واپس آ جاتی ہے اور پھر ساتھ اس کا بھی فیصلہ بدل جاتا ہے اور وہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہوتا ہے اس نے یہ سو اور پھر ادھر زینیو سے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ زارہ کی وجہ سے اس کا ہستہ بستہ گھر خراب ہو رہا ہے یہاں تک کہ ساتھ اس سے شادی بھی نہیں کر رہا اور پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں ادھر زارہ پہلے تو کچھ نہیں کہتی لیکن پھر جب ادھر ساتھ وہ یہ سمجھا رہا ہوتا ہے زارہ کو منا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی صرف اور صرف خوشیوں کا سوچنا چاہیے جب تمہارے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا تو پھر تمہیں اپ پھر کار زارہ کی شادی ہو جائے گی ساتھ سے اور اسی طرح سے آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ادھر زینی کی بڑی بہن بھی اپنا گھر بنانے کی برپور انداز سے کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس چیز کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن اب اسامہ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں ہاں تک کہ وہ ماں بننے والی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اب ادھر اسامہ کی والدہ کی بھی رویہ اس کے ساتھ بے حد اچھا ہو جاتا اور اس طرح سے ایک ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں جس کی وجہ سے اب زینی کے والدین کو بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی بڑی بہن وہ آخر کار اسے اکل آ چکی ہے اور وہ اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے بلکل اسی طرح سے اب صرف اور صرف وہ زینی کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں یہاں تک کہ ساد اور زارہ کی شادی ہونا یہ سب کچھ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا بہت ہی زیادہ مشکلات اور بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آخر کار ان کی شادی ہو جائے گی پھر اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادنان کی بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اس کی بیوی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ادنان کسی اور سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس نے شادی بھی کر لیا جس کے بعد پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ادنان کو بھی اس کے کیے کی سزا ملتی ہے تب جا کر وہ پشتا رہا ہوتا ہے اس بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اپنی بیو اسے دھوکہ دے دیتی ہے جس کے بعد پھر واپس آ کر وہ اپنی بیو سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر آخر کار بڑی مشکل ہو اس کے ساتھ اس کی بیوی معاف کر ہی دیتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تب کہ ادھر زینی نے یہی سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے مستقبل پر فوکس کرے گی اور کامیابیوں کو حاصل کرے گی اور اسی وجہ سے وہ ماضی کی تمام تر باتوں کو بھلانے کی بھرپور انداز سے بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care